ہیلو ویوز اسکے ویلسن اسکے آٹومبائل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں پیارے دوست آج ہم آپ کے لیے چنگان یونٹی کا ریویو لے کے ہیں اور اس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بات کریں گے چنگان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ چینہ کی بہت بڑی آٹومبائل کمپنی ہے اور اس کی پاکستان میں گاڑیاں لانچ ہو رہی ہیں اس میں چنگان ایلسن چنگان کاروہ بھی شامل ہے ابھی پاکستان میں جو ماسٹر موٹرز والے ہیں وہ اس کا چنگان یونٹی کا ایک سی بیو یونٹ لے کے آئے ہیں اور اس کے مارکٹ میں ریویو کروائیں گے اس کی سپیسیفکیشن اور ٹیٹیل جو ہیں وہ مارکٹ میں کے سامنے شو آف کریں گے لیکن دیکھتے ہیں یہ مارکٹ میں کے ساتھ تکامیاب ہوتی ہے شیپ کی باعث کریں تو یہ اس کی شیپ جو ہے الیکٹک کار کی طرح کی ہے لیکن یہ الیکٹک کار برکل نہیں ہے اس کی نوز گریل جو ہے کافی کلاسیک اور وائٹ ڈیزائن کی گئی ہے جو کہ ایک الیکٹک کار کی لک بھی دیتی ہے فرنٹ نوز گریل سے لیکن یہ جو ہے پروپر ایسیو وی ہے اس کے علاوہ اس کی لائٹس جو ہے ہم بہت خوبصورت دیزائن کی گئی ہیں اس میں ہمیں لیڈی لائٹس اس کے علاوہ فوگ لائٹس بھی ملتی ہیں انیس انچ کا آلائی ویل ملتا ہے اس میں ہمیں ریئر ویو کی بات کریں تو اس میں ہمیں یہ اس کا ریئر سپوائلز لائٹس ملتی ہیں اس کے علاوہ ہائی ماؤنٹین لائٹ بھی ہیں اس میں گراؤنڈ کلرینس بھی اس کی کافی اچھی ہے اس کے علاوہ اس میں فورس لنڈرز ہیں اور اس میں پندہ سو سی سی ہے تربو چارج گاڑی ہے تو اوورال اس کی لکیت بات سے چیک کریں تو گاڑی کافی اچھی ہے جس طرح ایلس ون نے اچھی مارکٹ بنائی ہے کریں تو اس میں سٹریڈنگ ہمیں پاورڈ ملتا ہے ٹیلٹ ان ٹیلیسکوپک ہے ڈی کٹ شیپ میں اس میں سٹریڈنگ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمیں اس میں انٹیریر لک میں ہمیں ٹین پوائنٹ فائی انچز کا ایل سی ڈی بھی ملتی گیا ہے اس کے علاوہ لیدر سیٹس ہیں اور انٹیریر کلرز کی آپشن بھی اس میں کافی اچھی کلرز میں بندرازو سی سی تربو چارج گاڑی ہے اور یہ کافی کمپیٹیشن دینے والی ہے پاکستان میں ایسیو ویز کو پوسٹ آٹ ہے اس کے علاوہ اس میں ہمیں پینرومک سنروف بھی ملتا ہے لیدر سیٹس ہیں اس کے علاوہ اس میں ہمیں پاور وینڈوز سائیڈ میڈر ملتا ہے ایجسٹیبل اس کے علاوہ اس میں ہمیں بلائنٹ سپورٹ اور اس کے علاوہ اٹریکشن کنٹرول کروز کنٹرول یہ ساری آپشنز اس میں ملتی ہیں سکس ائر بیکز ہیں اس میں اور اس کے علاوہ ہیلیسس کنٹرول بھی ہے اس میں سینٹر فیزیکا گاڑی کا کافی شاندار ہے اس کا ڈیش بورٹ کی بات کریں مارڈرن سٹکچر کا ریڈی کیا گیا ہے جو کہ کافی ڈیجیٹل ہے اس کے علاوہ سپیڈو میٹر بھی اس کا ڈیجیٹل ہے اس میں آپ کو گاڑی کی ساری منیٹرنگ سسٹم اور اس کی ساری ٹرافک ریک آگنائزیشن جو بھی ہوتا ہے اس کا ٹاسک وہ سارے شو کرتا ہے سارے سائنزز میں اویلبل ہیں تو یہ ایک اچھی گاڑی ہے اور امید کرتے ہیں پاکستان میں جیسے ہلسوین نے مارکٹ اچھی بنائی ہے یہ بھی گاڑی اچھی مارکٹ بنائے گی کیونکہ اس کا سینٹر فیزیکا دیکھیں کافی لیٹس ڈیزائن کا ہے اس کے علاوہ اس میں باہر جو انٹرنیشن مارکٹ میں ہیں یا چائنا میں اس میں ڈائل ٹائپ گیر کی آپشن ہے ابھی دیکھیں پاکستان میں اس میں گیر نوب آتی ہیں یا اس میں بھی ڈائل ٹائپ گیر کی آپشن ہوتی ہیں تو اوورال گاڑی کی لک چک کریں شیپ گاڑی کی کافی اچھی ہے ہیول سے تو بہت گناہ اچھی ہے اور بہترین ہے باقی یہ ابھی دیکھیں پاکستان میں گاڑی کے ساتھ تک کارم ثابت ہوتی ہیں انجن اس میں پندہ سو سیسی ٹربو چارج انجن ہے جو کہ ایک سو سی ہارس پاور اور تین سو نیوٹر میٹر ٹار پاور پروڈیوس کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں چار سلنڈنز ہے اور ڈرائی بیٹری دی گئی ہے انجن جو ہے وہ کمبائنڈ ہے باڈی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے پروپرلی اس کے علاوہ اس میں ہم اے بی ایس بریکس بھی مل جاتی ہیں اور امید کرتے ہیں دوستو یہ پاکستان میں اچھی گاڑی ثابت ہوگی اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں لائک شیئر کمنٹ لاجمی کیا کریں میں انشاءال ایسی ہی اچھی ویڈیوز اور آپ کے لئے لے کے آتا رہوں گا خدا حافظ